السلام علیکم آئیوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں سے ڈسکاس کروں گے سپاری پاک میڈیسن کے حوالے سے یہ ہربل میڈیسن ہے ہمدرد کی ہے وہ خواتین جو لیکوریا سے پریشان ہیں لیکوریا ایک ایسا مرض ہے جس کی وجہ سے آپ کے پیریرڈز بھی ریگولر ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو پینفل پیریرڈز ہوتا ہے اور خاموس کی خواتین جو ہے نا وہ اس وجہ سے بانچپن کے شکار رہتی ہیں آج میں آپ لوگوں سے جو ہے وہ سباری پاک کے حوالے سے ڈسکاس کروں گے اسے کس طرح سے استعمال کرنا ہے اس کے اور جو اور کیا کیا پرپس ہیں اس کو استعمال کرنے کے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں شیئر کیا کریں پلیز 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 اب آتے ہیں مزید انفارمیشن کی طرف سباری پاک جو ہے یہ خواتین کے لیے بنایا گیا ہے چاہے وہ میرٹ ہو یا ان میرٹ ہو ہمدرد کی یہ ہربل میڈیسن ہے یہ لکوریا کی شکایت کے لیے بہت ہی زبردست ہے اور وہ خواتین جن کے پیریٹز جو ہیں وہ ارائگلر رہتے ہیں یا پھر وہ خواتین جو کنسیف نہیں کر پا رہی ہیں تو وہ بھی اس کا استعمال کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا لکوریا جو ہے یہ آپ کو اندرونی اور جسمائی دو طریقے سے جو ہے نا کمزور کرتی ہے زنانہ کمزوری کی جو ایک اہم وجہ ہے وہ لکوریا ہے ہر وقت جو وائٹ وارٹری اگر ڈسچارج ہوتا رہے گا تو یہ آپ کو کمزور کرتا ہے صحیح آپ کو ہر وقت جو ہے نا ہڈیوں میں پین رہے گا آپ کو جو ہے اس کی وجہ سے چکر فیل ہوگا ایرائگلر پیریٹز کی وجہ سے اور اندرونی کمزوری کی وجہ سے آپ کا جو حمل ہے وہ نہیں ٹھہرے گا ہر وقت جو ہے وہ وائٹ وارٹر جو ڈسچارج ہونے کی وجہ سے آپ کو ایچنگ رہے گی اور بہت زیادہ جو ہے نا یہ بدبودار پانی ہوتا ہے جو آپ کے اندرونی اور جسمانی کمزوری کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے جو ہے نا ذہن کو بھی کمزور کرتا ہے تو اس کا علاج جو ہے یہ بہت ضروری ہے اور اس کے لئے سپاری پاک بہت ہی بیسٹ 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 ہمدرد کی ہربل میڈیسن ہے جن خواتین کو بھی لکوریا کے مسائل ہیں irregular periods کے مسائل ہیں یا بانچ پند کی شکایت ہے تو وہ لازمی جو ہے اپنی گائنی سے مشورہ کریں اور اس میڈیسن کو لازمی استعمال کریں صحیح اس کا استعمال کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بہت سمپل ہے کہ آپ نے بھوت کے ساتھ آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے دو چائے کی چمچ صبح اور شام اس طرح آپ نے استعمال کرنا ہے باقی یہ تھی میری آج کی ویڈیو بہت ہی سمپل سی امید ہے کہ آپ کو جو ہے یہ سب چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی کوئی بھی ایسی بات جو آپ کو نہیں سمجھ میں آئی ہوں تو آپ کومنٹ کے ذریعے پوچھ سکتی ہیں اپنا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ